بال باندھتے وقت ایک ناشرل نارمل وے میں باندھیں چاہے چھٹیا کریں چاہے آپ کلپ کریں چاہے آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں لیکن پہلے بھی اس پر بات ہوئی تھی کہ بالوں کو بہت اونچا کر کے نہیں باندھا جائے یعنی اس طرح کہ وہ نمائع ہونے لگیں یہ درست نہیں اور اس میں خصوصاً نماز نہیں ہوتی آپ کو وہ حدیث یاد ہے جس میں بالوں کو اونچا باندھنے کے بارے میں ایک وعید آئی ہے ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی دو قسمیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھی ان میں ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیلوں کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی چاہے سیت رو ہوں چاہے بہت ٹائٹ ہوں مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی یعنی لباس ڈریس اور فیزیکل ساری اپیرنس کا مقصد کیا ہے کہ دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہیں یعنی بہت اونچے اٹھے ہوئے ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی نہ جنت کی خوشبو پائیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو لمبے فاصلے سے آتی ہے اس لئے کوئی بھی ایسا عمل ایک مسلمان عورت کو زیب نہیں دیتا کہ جو دنیا میں ایک غلط نمائندگی کرے اسلام کی اور دوسری طرف آخرت میں اس کے لئے نقصان دے ہو اور خصوصاً نماز ہوتی نہیں ہے اس میں صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن حارس کو سر کے پیچھے جڑا باندے نماز پڑھتے دیکھا یعنی مرد تھے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بال لمبے ہوں گے تو ان کو رول کر لیا پیچھے تو وہ ان کو کھولنے کھڑے ہو گئے نماز کے اندر ہی کھولنا شروع کر دیا انہوں نے جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ابن عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا تم نے میرا سر کیوں چھیڑا تو ابن عباس نے فرمایا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بالوں کا جھوڑا بنا لینا ایسے ہے جیسے کوئی نماز پڑھے اور اس کے ہاتھ پیچھے بندے ہو نماز میں ہاتھ آگے بانتے ہیں نا تو ایسے جیسے کوئی پیچھے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہو ایک اور روایت میں آتا ہے یہ سنن ابی دعوت کی روایت ہے سعید بن ابی سعید مقبری اپنے والد سے بیان کرتے ہیں انہوں نے سعیدنا ابو رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ سعیدنا حسن بن علی کے پاس سے گزرے جبکہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے اپنی گدی میں اپنے بالوں کی چوٹی دھنسا رکھی تھی یعنی اس کو رول کر کے اندر کو کیا ہوتا بالوں کو ابو رافع نے ان کے بال کھول دیے حضرت حسن نے غصے سے ان کی طرف دیکھا کہ میرے بال کیوں کھولے تو ابو رافع نے کہا اپنی نماز پڑھئے اور ناراض مت ہوئے بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جوڑے کا یہ مقام شیطان کی بیٹھک ہے اس جگہ شیطان بیٹھتا ہے جی پیچھے جہاں سے یہاں اوپر کر کے نہیں بانتے بعض وقت آپ نے دیکھو گئے گرمیوں میں کیا کرتے ہمارے عام طور پر خواتین یہ کرتی ہیں پہلے تو وہ پراندہ وارے ڈالتے تھے اور بھی لمباک ہو جاتے تھے تو اس کو بالوں کو رول کر 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 کے تو بیچ میں دھنسا دیتے ہیں وہ اپنے ہی بالوں کو ایک دو ان کو بال دیئے اور پھر اس کے بعد جو باقی بچی چوٹی اس کو اندر دھنسا دیا یا پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سارے بال اٹھا کے یا پونی ٹیل بنا کے اوپر کو چھوٹ چھوٹے بچوں کو یہ عادت ڈال دیتے رہے کہ یہ سر کے اوپر تو دیکھنے میں تو بہت اٹریکٹیو لگتی یعنی اتنی سخت وعید اور اس کے ساتھ شیطان کی بیٹھا کس جگہ کو کہا گیا تو اگر شیطان ہمارے سر پہ ہی سوار رہے تو پھر وہ اندر بھی دخل کرے گا صرف باہر ہی نہیں بیٹھے گا یعنی سٹریٹ ہیں کہیں بھی ان کو کلپ کر لیجئے بان دیجئے لیکن ان نیچرل وے میں اوپر اٹھانا منہ ہے جب نظر آنے لگ جائے شیط بن جائے ان کی پیچھے وہ درست نہیں